بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایسن گریشیر ووکیٹ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سی آر پی سی کا لیکچر نمبر سیونٹی فور اور جو ٹاپک ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا مجسٹریٹ بھی کسی وقوع کی بابت افایا درج کرنے کا حکم صادر کر سکتا ہے یا نہیں جیسے کہ ہمارے علم میں ہے کہ جب کبھی کوئی وقوع وقوع بزیر ہوتا ہے تو اس کی بابت مطلقہ پولیس ٹیشن میں اپلیکیشن دی جاتی ہے اور اگر اپلیکیشن پر عمل درامت نہ کرے مطلقہ پولیس ٹیشن تو پھر ایس پی آئی جی یا ڈی آئی جی کسی ہائی اپس کو اپلیکیشن دی جاتی ہے اگر پھر بھی داد رسی نہ ہو تو سیشن جیج یا ایڈیشنل سیشن جیج کے پاس زیرے دفعہ بائی سے ایک اپلیکیشن موگ کی جاتی ہے اور سیشن جیج اس اپلیکیشن پر یا تو خود سماعت کرتا ہے یا ایڈیشنل سیشن جیج کو مارک کر دیتا ہے اور سیشن جیج یا ایڈیشنل سیشن جیج بطور جسٹس اف پیس زیرے دفعہ بائی سے ای وان سکس کے تحت اگر کاغنیزبل افینس کمٹ ہوا ہے تو وہ اس پر ایف آئی آر درج کرنے کا حکم سادر کرتا ہے اور اگر بائی سے ایک ہی پٹیشن بھی خارج ہو جائے ایف آئی آر درج نہ ہو تو پھر ہمارے پاس جو ریمیڈی ہوتی ہے وہ ہم ہائی کورٹ میں بائی سے کے آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ میں ہم رٹ دائر کرتے ہیں زیرے آرٹیکل وان نائنٹی نائن کانسٹیوشن آف پاکستان نائنٹی سیمٹی تری مگر اس کے علاوہ ایک اور ریمیڈی بھی موجود ہے وہ یہ کہ زیرے دفعہ دو سو سی آر پی سی زابطہ فوجداری علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے استغاثہ بھی دائر کیا جا سکتا ہے جب استغاثہ دائر کیا جائے گا تو مستغیث اور اس کے گوان یعنی کمپلینٹ اور اس کے وٹنسز کی کرسری سرسری سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد مجسٹریٹ اگر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس میں ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اور یہ کاغنیزبل افینس کمٹ ہوا ہے ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تو وہ ایف آئی آر کے اندراج کا حکم سادر کر سکتا ہے 156 سب سیکشن 3 سی آر پی سی کے تحرم اس عوالے سے جو ججمنٹ ہے جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ججمنٹ ہے نائٹین ایٹی سکس ایمل ڈی پیج وان وان زیرو ایٹ ٹو تھوہزن فور وائی آل آر پیج ٹو فائی دبل نائن وان نائن سیون نائن جنکہ نائٹین سیونٹی نائن وائی آل آر اس سی ایم آر ٹو تھاؤزن اس سی ایم آر کی یہ ججمنٹ ہے نائنٹین سیونٹی نائن اس سی ایم آر ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن ٹری وائی آل آر ٹو وان سکس ایٹ نائنٹین ایٹی سکس ایمل ڈی وان وان زیرو ایٹ اور ٹو تھاؤزن فور وان وان زیرو ایٹ کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے اب ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جب مجسٹریٹ کرسری سٹیٹمنٹ یعنی کہ سرسری بیان ریکارڈ کرنے کے بعد اگر وہ یہ سمجھے کہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تو ایف آئی آر درج کرنے کا حکم صادر کر سکتا ہے جب ایف آئی آر درج کرنے کا اس نے حکم صادر کر دیا تو اس کے بعد وہ خود انکوائری نہیں کر سکتا اس کے بعد وہ مجسٹریٹ خود انکوائری نہیں کر سکتا اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے وہ ججمنٹ ملڈی پیج 1089 کے اندر اس بات کا تذکر کیا گیا ہے اب جو زیرے دفعہ 200 سی ار پی سی جب استغاثہ دائر کیا جاتا ہے تو مجسٹریٹ اس استغاثہ بیانات کلم بن کرتا ہے اور مستغیث کے اور گوہان کے اور اس کے بعد اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایف آئی آر درچ ہونی چاہیے تو 156 سب سیکشن 3 سی ار پی سے کے تحت ایف آئی آر درچ کرنے اور تفتیش کرنے کا حکم صادر کر سکتا ہے مگر ایف آئی آر درچ کرنے کا حکم اس وقت صادر نہیں کر سکتا جب وہ استغاثے پر خود پروسیٹنگ کرنا شروع کر دے یعنی اس کے تحت اس نے انکوائری کا آرڈر کر دیا زیرے دفعہ 2002 سمن کر دیئے ملزمان کو تو خود اگر کاغنیزنس اس نے لے لی ہے تو پھر وہ ٹرائل مکمل کرے گا ایف آئی آر درچ کرنے کا حکم صادر نہیں کر سکتا اس حوالے سے جو جیجمنٹ ہے 2004 PCRLJ پیج 304 2003 YLR پیج 5550 کے اندر اس بات کا تذکہ کیا گیا ہے چونکہ جب اس نے خود کاغنیزنس لے لی اور پروسیٹنگ شروع کر دی اس کے اوپر سماعت وقائدہ شروع کر دی اور تو پھر وہ اس ٹرائل کو مکمل کرے گا استغاسی کی تکمیل کرے گا ایویڈنس ریکارڈ کرے گا دونوں پارٹیز کی پھر آرگومنٹ سنے گا اس کے بعد فیصلہ کرے گا میرٹ پر مگر ایف آئی آر درچ کرنے کا آرڈر اس وقت کر سکتا ہے جب اس نے خود اس کے اوپر پروسیٹنگ نہ کی اور کرسری جسٹ استغاسہ آیا اس نے بیانات کلم بند کیے مستغیث کے اور گوان کے اس کے بعد دیکھا سمجھتا ہے کہ ایف آئی آر اس میں درچ ہونی چاہیے تو ایف آئی آر کا آرڈر وہ کر سکتا ہے اور وان فیفٹی سیکس سبسکشن تھری کے دار اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ جب ایف آئی آر کا آرڈر اس نے کر دیا تو پھر وہ اس مقدمے کی خود انکوائری بھی نہیں کر سکتا اس حوالے سے بھی جیجمنٹ لکھوا دی مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میرا لیکچر آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے پیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن بڑھوا آپ کو مل سکے و السلام